نمازکر دوستوں آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر آج میں ساؤتھ کورین مووی کو اچسپلین کرنے والا ہوں جس کا نام ہے کو برادر چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہانی کی شروعات میں ایک ماؤں نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو بائک سے اپنے بھائی کا پیچھا کر رہی تھی کسی کے ٹکرانے سے نیچے گر جاتی ہے وہ بھاگتے بھاگتے ایک مول میں آ جاتی ہے یا ماؤں کو اس کا بھائی دکھتا ہے اپنے بھائی کو آواز لگاتی ہے پین پین تب ہمیں دکھتا ہے پین اپنے دوست کے ساتھ وہاں کھڑا ہوتا ہے اپنی بہن کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور وہ وہاں سے اوپر چلا جاتا ہے ماؤں دیکھ نہیں پاتی اور وہ سیدھا چلی جاتی ہے دونوں الگ الگ فلور پر تھے پین کا دوست پوچھتا ہے ہم دونوں بھاگ کیوں رہے ہیں پین بتاتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی اس مہینے کی پوکڑ منی کو اپنی گھڑی بر خرچ کر دیا ہے پین کا دوست کہتا ہے تم نے ماؤں کے روپے لے لیے لیکن میں تمہارے ساتھ کیوں بھاگ رہا ہوں میں نے کیا کیا ہے پین کہتا ہے تمہیں مجھے بچانے کی ضرورت ہے پھر سے وہ بھاگتے ہیں ماؤں پین کے دوست کو پگڑ لیتی ہے پھر پوچھتی ہے میرا بھائی کہاں ہے ایک سوپ پر اپنے سکوٹر کے ساتھ پہنچتی ہیں جہاں پر ہم میاؤں میاؤں نام کی لڑکی کو دیکھتی ہیں اسے سکوٹر دینے کیلئے شکریہ کہتی ہے پتاتی ہے اس کی وجہ سے اس کے سکوٹر کا تھوڑا نقصان ہو گیا ہے اس کو صحیح کرنے کیلئے روپے نہیں ہیں میاؤں میاؤں کہتی ہے اس میں سے روپے دے دوں گئی ماؤں میاؤں میاؤں سے کہتی ہے بچہ ہونا کتنا اچھا ہوتا ہے اسے پوکٹ منی بھی زیادہ ملتی ہے اگلے سین میں ماؤں اور پین کو دکھایا جاتا ہے جو کھانے کیلئے پاگلوں کی طرح لڑ رہے تھے تب ہی ماؤں اسے پکڑ لیتی ہے پوچھتی ہے میرے گلک میں سے پیسے کیوں نکالے اس کا بائی چھوٹا سا کچھوہ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارے لیے یہ خریدہ ہے ان پیسوں سے اس کے بعد ماؤں میاؤں میاؤں کے پاتھ جاتی ہے اسے اپنی ساری باتیں بتا دیتی ہے اس پر میاؤں میاؤں کہتی ہے ہم اسی کو پرسان کرتے ہیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں ماؤں کہتی ہے ایسا تمہیں لگتا ہے اگلے سین میں سکول کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پین بیٹھا ہوتا ہے وہاں ایک لڑکا آتا ہے وہ پین سے کہتا ہے چلو ان بکس کی عدلہ بدلی کر لیتے ہیں پین کہتا ہے میری بکس بیگ میں ہیں اس کا دوست کہتا ہے تمہارا بے کہاں ہیں دوسری طرف ماؤں کو دکھایا جاتا ہے اس کے بال بینڈ سے بندے ہوتے ہیں اچانک سے اس کی نیند کھلتی ہے وہ اپنے بالوں کو دیکھ کر وہ جور سے چلاتی ہے نانے کے بعد اپنے بال سکانے کے لیے ہیڈ رائے چلاتی ہے اس میں سے پاورڈر نکلتا ہے ماؤں فریج کھولتی ہے وہاں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا اسے وہاں لکھا ہوا ملتا ہے تمہیں اپنی ڈائیٹ کے لیے سپورٹ کی جرورت ہے فکر مت کرو تمہارے پاہی ہونے کے ناتے میں یہ جرور کروں گا ماؤں اپنے فادر کو کہنے جاتی ہے مجھے سکول چھوڑیا ہو وہ پہلے ہی جا چکے تھے ماؤں پین کا بیگ لے کر بھاگتے ہوئے بس پکڑتی ہے جہاں بہت لوگ تھے وہ سیسے سے چپک کر بیٹھی تھی تب ہی پین میسج کر کے اپنی بہن کو پرسان کرتا ہے میسج کر کر کہتا ہے بیگ جروری نہیں ہے لفٹ دیتا ہے سکول پہنچنے کے بعد ماؤں کو اپنے بھائی پر بہت گصہ آ رہا تھا وہ اپنے بھائی کو مارنے جاتی ہے اس کی دوست اسے روکتی ہے کہتی ہے لاشٹ ٹائم اپنے بھائی کو مارا تھا تو کیا ہوا تھا تمہارا ڈیسپلین خراب ہوا تھا اور تمہارے پیرنس کو سکول آنا پڑا یہ سن کر ماؤں روک جاتی ہے پرنسپل ماؤں کو اپنے اپس میں بلاتی ہے پین بھی وہاں ہوتا ہے ان کے پیرنس کو کول کرتی ہے موائل سوچ آف آتا ہے ٹیچر اسے پوچھتی ہے چاہ سچ میں تمہارے پیرنس بیجنس ٹریپ کے لیے بار گئے ہیں ٹیچر ان سے نمبر پوچھتی ہے پین ساروں سے ماؤں کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے فون نہیں لگتا ماؤں ٹیچر کو کہتی ہے میرے موائل سے فون کر لو یہ دیکھ کر پین گصے میں اپنی بہن کی طرف دیکھتا ہے پین جلدی سے ٹیچر سے فون چھین لیتا ہے ماؤں ٹیچر سے کہتی ہے پین نے جان بھج کر کچھ نہیں کیا ٹیچر کہتی ہے کیا گلتی سے سارے ایکجام پیپر سے نام مٹ گئے ماؤں ٹیچر کو کہتی ہے پین کو معاف کیوں نہیں کر دے تھے میرا بھائی برا نہیں ہے بس تھوڑا نا سمجھ ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے پین نے کیا کیا تھا ایکجام پیپر سے سبی کا نام ہٹا کر کلاس میں بولی لگوائی تھی اور سب سے روپے لیے تھے جب ماؤں اپیس سے باہر آتی ہے وہ رونے لگتی ہے پین کہتا ہے تمہاری ایکٹنگ بہت اچھی تھی پین ماؤں کو کہتا ہے اپنے ٹیم بناتے ہیں سب کو فیک نمبر دیا کریں گے پین تاڑی بھی جانے جاتا ہے ماؤں اس کا ہاتھ موڑ دیتی ہے یہ میرے روپے چھرانے کے لیے پین کی گردن پکڑ کر کہتی ہے یہ بیگ کے لیے پھر وہ کہتی ہے یہ ڈیڈ کے لیے اس کے بعد اسے کچھ کھانے کے لیے لانے کو کہتی ہے پین کچھ کھانے کے لیے لاتا ہے ماؤں ان تینوں میں سے ایک ایک بائٹ لے لیتی ہے تاکہ پین یہ ایک نا کھاس پائے وہ اسے مانگنے لگتا ہے پر ماؤں اسے نہیں دیتی اچانک سے اسے چین کر اسے چڑانے لگتا ہے یہ دیکھ کر ماؤں گسہ ہوتی ہے کہتی ہے یہ سب گھر پر بتاؤں گی پین کہتا ہے تمہاری پرسنل ڈیری کے بارے میں سب کو بتا دوں گا اور یلو فرینڈ کے بارے میں بھی اسے یلو فرینڈ کے نام سے چڑانے لگتا ہے ماؤں اس کے پیچھے بھاگتی ہے وہ ایک خالی جنگہ پر پہنچ گئے تھے ماؤں کے لیے یہ ڈراؤنی تھی ماؤں پین کو آواز لگاتی ہے باہر آ جاؤ اسے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے وہ فون کی فلیش لائٹ آن کرتی ہے پین اسے ڈراؤنی آواز میں کہتا ہے تمہیں پتا ہے جہاں پر ایک بچہ گائپ ہو گیا تھا ماؤں کہتی ہے میں تمہیں نہیں ماروں گی پین ماؤں کے پیچھے سے نکلتا ہے اور ماؤں جور سے چلاتی ہے پین کہتا ہے تمہیں میری بات ماننی ہوگی پھر وہ بھاگتا ہے وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں وہاں پر ماؤں اور ڈیڈ لڑ رہے تھے ماؤں بھاگ کر اپنی ماؤں کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے پین کنٹرول سے باہر جا رہا ہے اس نے میری لارم کلوک کا ٹائم چینج کر دیا تھا اس کی وجہ سے سکول کے لیے بھی لیٹ ہو گئی تھی اس نے میرے سارے گلک کے پیسے بھی خرچ کر دیئے اور سکول میں جو جو ہوا تھا سب کچھ وہ پتا دیتی ہے کہتی ہے یہ سب بہت ہی عجیب تھا اس نے مجھے ڈرائیا بھی تھا دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں ماؤں دیکھتی ہے اس کی ماؤں بیگ لے کر جا رہی ہے وہ پوچھتی ہے آپ کو گھر چھوڑ کر جانی کی کیا جرورت ہے ماؤں کہتی ہے مدر کو کوئی کام ہے اس لیے وہ کچھ دن کے لیے کہیں باہر جا رہی ہے ماؤں پوچھتی ہے کتنے دن کے لیے ماؤں کہتی ہے بہت جلدی ہی واپس آ جاؤں گی تب تک کے لیے تم گھر میں اچھی لڑکی بن کر رہنا ماؤں کے جانے کے بعد دونوں پھر سے لڑنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ان کے فادر جور سے چلاتے ہیں تم پاگل ہو کیا ماؤں میاؤں میاؤں کو کول کر کے کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے میری ماؤں واپس نہیں آئیں گی میاؤں میاؤں کہتی ہے تمہاری ماؤں ایسا نہیں کرے گی ماؤں کہتی ہے اچانک سے سب ہی عجیب سا بھیو کر رہے ہیں ماؤں اچانک سے کام میں بھیجی ہو گئی ڈہیٹ کم بولتے ہیں اب دونوں لڑتے بھی بہت ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ ماؤں اچھے دن ہمارے ساتھ ہو میاؤں میاؤں کہتی ہے تمہارا بھائی واں نہیں ہے اس کے بعد ماؤں پین کے پاس جاتی ہے وہ گیم کھیر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں ہی عجیب جیب سے ارکتیں کر رہا ہوتا ہے ماؤں کہتی ہے تمہیں پیرنس کے بیچ کچھ عجیب نہیں لگ رہا وہ گیم کھیر رہا ہوتا ہے اس پر ارتیان نہیں دیتا ماؤں اس کا معاہ لیتی ہے اسے آؤٹ کرا دیتی ہے پھر پین پجل جوڑنے لگتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے جیتنے والے کو فیملی ٹریپ اور سکوٹر ملے گا اگلے سین میں ماؤں پین سے بہت ہی پیار سے بات کر رہی تھی پین جیسے ہی نا کر آتا ہے اس کے سامنے آ کر وہ پوچھتی ہے کیا کپڑے دھونے کی جورت ہے آپ کو کے بعد وہ اسے ہیر ڈرائی دیتی ہے پین کو لگتا ہے وہ اسے پرسان کرنا چاہتی ہے پر ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ اسے پرسان نہیں کر رہی ہوتی پین سوچتا ہے کہ ماؤں کو کیا ہو گیا ہے وہ کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی اس لیے وہ ایسا کر رہی ہے پین کہتا ہے پہلے پجل دے دو جیسے پین وہ پجل لینے کی کوشش کرتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے ماؤں کہتی ہے تمہیں زیادہ محنت کرنے کی جورت نہیں اگلے دن ایک دکان کے بار بیٹھ کر پجل کا اگلا کارڈ ڈھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے ہر ایک ایک پیکٹ کو چیک کر رہے تھے ماؤں کہتی ہے کہ میں تو گنتی ہی بول چکی ہوں ہم کتنی دکانوں پر جا چکے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے پین کہتا ہے کتنے سال ہو چکے ہیں مجھے یہی کرتے ہوئے پین کہتا ہے تمہیں مجھ پر بروسہ کرنا چاہیے اگلے سین میں ان دونوں کی ماؤں فادر سے کہتی ہے تم پینا کیوں نہیں چھوڑ دیتے پین اپنی ماؤں سے کہتا ہے تم ان فلاورز کی وجہ سے آئی ہو اگلی بار مت آنا ماؤں آ کر کہتی ہے ماؤں جب مردی آ سکتے ہو اس کے بعد ماؤں اور میاؤ میاؤں کو دیکھتے ہیں ماؤں اکیلے ہی ہوتی ہے کہتی ہے کسی کو میرا بڑے جاد نہیں ہے ماؤں اپنے ڈیڈ کو کول کرتی ہے وہ بھی پی کر جمین پر پڑا ہوتا ہے تب ہی اس کی نظر ماؤں پر پڑتی ہے دیکھتی ہے کسی اور آدمی کے ساتھ ہے اور وہاں پر پین بھی ہوتا ہے اور وہ ہسی مجا کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر ماؤں اور دکھی ہو جاتی ہے وہ ایک بند ہوئے ریسٹرینٹ کے پاس جاتی ہے ایک آدمی سے پوچھتی ہے یہ ریسٹرینٹ کب بند ہوا تھا وہ آدمی کہتا ہے ایک دن اس کا اونر چانک سے گائپ ہو گیا وہ اندر چلی جاتی ہے اسے بچمن کی یاد آتی ہے جب وہ چھوٹی تھی اس کا بڑے کتنی جوروں سوروں سے منایا جاتا تھا تب ہی پین بھی آ جاتا ہے پین کو ماؤں دیکھ کر کہتی ہے میں پاگل تھی مجھے لگا تم بجل کو پورا کرنا چاہتے ہو تم نے فیملی ٹریپ کو جیدنا ہے پر میں بھول گئی تھی تم بہت بڑے سیلفیس ہو اس کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے وہ کہتا ہے مجھے ہر سال یہ تاریخ یاد رہتی ہے بیس سٹیمبر تمہیں میرے سے اچھا بھائی نہیں مل سکتا پین اپنا موبائل نکالتا ہے جس میں ایک اینڈل جل رہی تھی اب ماؤں سے کہتا ہے جلدی سے ویس مانگو ماؤں ویس مانگتی ہے اس کا بھائی اس دنیا سے گائپ ہو جائے ہمیشہ کے لیے پھر اپنے بھائی کا موبائل فینک دیتی ہے تب ہی کینڈل مجھ جاتی ہے اگلے دن ہم ماؤں کو دیکھتے ہیں اس کی آنکھ اس کے ڈیکس پر کھلتی ہے میاؤں میاؤں اسے باسٹی بول میچ دکھانے کے لیے لے جاتی ہے یہاں پین بھی کھیر رہا ہوتا ہے ایک لڑکا اسے دکھا دیتا ہے پین نیچے گر جاتا ہے ماؤں میاؤں میاؤں اس کے پاس بھا کر جاتے ہیں اور ماؤں اس لڑکے کا ہاتھ موڑ دیتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے اس کے بھائی کے پاس میاؤں میاؤں ہے دونوں ایک ساتھ کھیر رہے ہیں وہاں رکھی لسٹ پر اس کی نجر جاتی ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے میاؤں پین ماؤں اپنے بھائی کے پاس آتی ہے بولتی ہے یہ کیا ہے تم نے اپنا فیملی نیم چینج کیوں کر لیا میاؤں میاؤں دیکھتی ہے وہ کہتی ہے صحیح تو ہے میاؤں پین یہ میرا بھائی ہے ماؤں کہتی ہے تمہارا تم میرے ساتھ کھیل مت کھیلو میاؤں میاؤں کہتی ہے آخر تم کہنا کیا جاتی ہو یہاں ہمیں پتا جلتا ہے وہ ویس پوری ہو گئی ہے اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ پین اور میاؤں میاؤں ٹیچر آپس میں ہوتے ہیں جہاں پر میاؤں میاؤں کو پین کی وجہ سے ڈانٹ پڑ رہی تھی ماؤں دیکھتی ہے کہ جیسے پین اور وہ دونوں گھر لڑتے لڑتے جاتے تھے اب میاؤں میاؤں پین لڑتے لڑتے ہوئے جا رہے ہیں وہ پھر سے پوچھتی ہے تم بھائی بین ہو سچ میں وہ کہتے ہیں ہاں ماؤں گھر پوچھتی ہے ماؤں کو اپنی ماؤں کی کول آتی ہے ان سے کہتی ہے کہ پین کہاں ہیں اپنے کمرے میں دیکھتی ہے اس کا سارا سمان صحیح ہوتا ہے اس کے لئے کھانا بھی رکھا ہوتا ہے اس کے بعد اپنی ماؤں کے پاس جاتی ہے وہ ایک ریسٹرنٹ میں ہوتے ہیں ماؤں اس کے یہ کیک لائیف تھی وہ کہتی ہے میں بیجی تھی ماؤں بہت خوش تھی اگلے دن سکوٹر پر سکول جا رہی تھی میاؤں میاؤں کو بھاگتے دیکھتی ہے اس کے پاس دو بیگ ہوتے ہیں اس کے بعد مول کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پین نے میاؤں میاؤں کو کارڈ ڈھونے کے لئے بیجا ہوتا ہے یہاں سکول میں ہم ماؤں اور میاؤں میاؤں کو دیکھتے ہیں ماؤں یاں میاؤں میاؤں سے کہہ رہی ہوتی ہے تمہارا بھائی بہت بدماث ہے میاؤں میاؤں کہتی ہے اس نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے تک پیسے دے دے گا کبھی وہاں پین آتا ہے کہتا ہے مجھے پچاس یون چاہیے پین کہتا ہے میں نے اپنے دوت کو بچانے جانا ہے میاؤں میاؤں پوچھتی ہے اسے ہوا کیا ہے وہ کہتا ہے اپنے بھائی سے لڑ رہا تھا کیچن نے اسے اپنے پیرنس کو بلانے کو کہا ہے اور اسے وہیں رکھا ہوا ہے مجھے اسے بچانا ہے میاؤں میاؤں اسے پیسے دینے والی ہوتی ہے ماں اسے کہتی ہے لڑائی ان کی ہوئی ہے تو اس میں میاؤں میاؤں کے پیسے کی کیا جرورت ہے پین کہتا ہے پیسوں کی جرورت ہے میں ایسے ہی گیا تو ٹیچر مجھے بھی پگڑ لیں گے پین ایک کہانی بناتا ہے جس میں وہ پتاتا ہے کہ میں بچانے جاؤں گا سپیڈر مین بن کر اور سپیڈر مین کا سوٹ ہوگا پچیس یون کا اسکول کے کیمرو سے بچنے کے لیے اپنے دوست کو بھی آئرن مین کا سوٹ دلانا ہوگا جو کی تیس یون کا ہے ماں کہتی ہے پانچویں منجل تک چڑھنے میں بیس منٹ تو لگیں گے تمہیں چڑھتے ہوئے سب دیکھیں گے ایسے تو تم پکڑے جاؤ گے بھلے ہی پکڑے نہ جاؤ پانچویں منجل میں پہن جاؤ ٹیچر اتنے پاگل تو نہیں جو جیس پیڈر مین کو اور آئرن مین کو پکڑیں گے نہیں ماں کہتی ہے تم ہمیشہ میاؤ میاؤ کے پیسے چرانے کے طریقے ڈھوڑتے ہو یہ سب کچھ جھوٹ ہے آخر تم کیسے بڑے بھائی ہو پین کو دیکھتے ہیں جو شوپ کی آگے بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا ہوتا ہے ماں مجھے میاؤ میاؤ سے بہتر سمجھ پاتی ہے پھر اپنے دوست کے ساتھ پجل کارڈ کے بارے میں بچے کا بھائی ایک گھنٹا ہوتا ہے دیکھتا ہے اس کے بھائی کو پرسان کر رہے ہیں وہاں پر میاؤ میاؤ اور ماں بھی ہوتی ہیں انہیں دیکھ لیتی ہیں پین اور اس کے دوست بچ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں ماں آ کر سب کو مارنے لگتی ہے وہاں پلیس آ جاتی ہے گھنڈوں کے ساتھ ماں کو بھی پکڑ لیتی ہے پین یہ دیکھ کر ماں کے ساتھ پلیس ٹیشن چلا جاتا ہے جہاں پین دکھ بھری گھانی سنا دیتا ہے اس سے پلیس والے بھی رہنے لگتے ہیں وہ دونوں گھر آتے ہیں میاؤ میاؤ کہتی ہے ماں یہ تم ہی کھاؤ تمہارا کھانا ہے وہ کھانا شروع کر دیتی ہے بار ہم دیکھتے ہیں میاؤ میاؤ کے فادر اور مدر کے بیچ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے پین کہتا ہے تم لڑنا بند کر سکتے ہو میاؤ میاؤ اندر ہے تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ میاؤ میاؤ کو بھی پتا چلنا چاہیے اس کے فادر کتنے بھرے ہیں فادر میاؤ میاؤ کو آواز لگاتے ہیں پین اپنے فادر کو سائیڈ میں لے جاتا ہے فادر اسے کہتا ہے تم اپنی موم کے ساتھ کیوں نہیں رہتے پین کہتا ہے مجھے ان کے ساتھ رہنے میں پرولم ہوتی ہے یہ باتیں ماں بھی سن لیتی ہے نیشت مورننگ ماں میاؤ میاؤ کے گھر جاتی ہے میاؤ میاؤ کہتی ہے کہ میرا بھائی تب تک کہ اللہ نہیں چھوڑے گا جب تک میں اس کے ساتھ چھپنچ پائی نہ کھیلوں اس لیے میں نے فینسلہ کیا ہے یہ میں کھیلوں گی اس کے بعد ماں پین کو ڈھونڈنے جاتی ہے اسے پین مل جاتا ہے اسے کہتی ہے تم میاؤ میاؤ کو بے کوف کیوں بناتے رہتے ہو پین کہتا ہے کہ اس کے پیرنس بہت لڑتے ہیں اس کے فادر الکاہولک ہیں ہمیشہ پی کر گھر آتے ہیں اس لیے ایک طریقہ یوز کرتا ہوں کہ میں الارم چینج کر دیتا ہوں کہ وہ دیٹھ اٹھ پائے نہ ڈیڈ کی کھالی بوتل کو اٹھا سکوں رات کو بھار سے اس کا کمرہ لوگ کر دیتا ہوں اور وہ روم سے بھار نہ آ سکے اور اس کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کرتا رہتا ہوں وہ میرے میں الجی رہے اس کا آدھیان موم ڈیڈ پر نہ جائے ماں کو یاد آتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ بھی کرتا تھا ماں کہتی ہے تم میاؤ میاؤں کو سب کچھ سچ کیوں نہیں بتا دیتے پہن کہتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے جاتا پیار اپنی بہن کے کرتا ہوں اسے یہ بتا کر دکھ نہیں دینا چاہتا پہن کو میاؤں میاؤں کے ساتھ لڑتے جگڑتے دیکھتی ہے تو اسے اپنی یادیں آنے لگتے ہیں کہ وہ بھی دونوں ایسے لڑا کرتے تھے ماں کو سکول میں اس کا ایک لازمنٹ بتاتا ہے کہ تم سیم ٹائم پر سیم جگہ پر جانا اور دوسری ویس مانگنا سکول کے بعد ماں پہن کا پیچھا کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ پہن میاؤں میاؤں کی مدر سے ملتا ہے ماں ساری باتیں سن لیتی ہے یا کر ساری باتیں بتا دیتی ہے میاؤں میاؤں بات صحیح سے نہیں سنتی ماں کہتی ہے تمہیں بالکل چنتہ نہیں تمہارے پیرنس کا ڈیووس ہو رہا ہے میاؤں میاؤں کہتی ہے یہ میری لائف ہے تم انٹرفیئر مت کرو جو ایک ریسٹوڈنٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم دونوں ڈیووس لے رہے ہیں تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو ماں کہتی ہے میں کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے بس اپنے بھائی کے ساتھ رہنا ہے آپ سے کہیں زیادہ دھیان میرے بھائی نے رکھا ہے جب مجھے چیگن فوکس ہوا تب آپ کہا تھے اس کا سامنے کا داں ٹوٹ گیا تھا تب آپ کہا تھے آپ تو میرسہ بیجی تھے اور آج بھی ہو اگلے دن پین اپنے سارے کلونے بیچنے جاتا ہے اس کے ساتھ ماں بھی ہوتی ہے بتاتا ہے کہ میں نے بچمن میں میاؤں میاؤں کے ساتھ ہر ویکنڈ بتایا ہے ماں کہتے کہ ہر ویکنڈ میں نے بھی تمہارے ساتھ بتایا ہے پین کہتا ہے میں نے تمہیں کیوں نہیں دیکھا پھر پین کہتا ہے کہ تھرڑ کلاس میں میاؤں میاؤں کا گرنے کی وجہ سے داں ٹوٹ گیا تھا ماں اسے کہتی ہے اس ٹائم تمہارے ساتھ کون تھا پین کہتا ہے میری بہن میاؤں میاؤں ماں کہتی ہے کہ میرے گلک میں بہت سارے پیسے ہیں تم اسے لے سکے ہو پین کہتا ہے سچ میں پین کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو تاکہ میں اپنی بہن کے لیے ایک الیکٹرونک بائک ریز سکوں میں پجل پوری کر کے اسے بائک دینے والا تھا پر میں یہ نہیں کر پایا ماں کو سکول جانے پر اس کے دوستوں سے پتا چلتا ہے کہ پین سکول چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے ماں اس پجل کے پیس کو بہت مشکل سے ٹھونڈ لیتی ہے وہ اسے مل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ماں اور میاؤں میاؤں دونوں ساتھ تھے وہاں ماں اسے کہہ رہی تھی یہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے میاؤں میاؤں کہتی ہے تم نے مجھے ریلائج کروایا میرا بھائی کتنا اچھا ہے ماں من ہی من کہہ رہی ہوتی ہے میاؤں میاؤں میں نے نہیں تم نے مجھے ریلائج کروایا پین گھر آتا ہے پین کو دیکھ کر ماں کو اپنے پاسٹ کی یاد آنے لگتی ہے وہ کہاں گیا ماں کہتی ہے من میں میرے سامنے ہے پھر پین سے کہتی ہے میں نے اسے کھو دیا ماں وہاں جاتی ہے جہاں اس نے وش مانگی تھی پین پوچھتا ہے کیا وہ یہاں کھویا تھا ماں کہتی ہے کہ ہاں بلکل ہم دونوں یہاں پر تھے پین کہتا ہے آج تمہارا بڑے ہے وہ پومائل میں کینڈل جلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم وش مانگو ماں کہتی ہے میرا بھائی میرے پاس واپس آ جائے پین ماں کو اس کے گھر چھوڑتا ہے گھر جاتے ہی اس کے انکل اسے کہتے ہیں پین نے بتایا تھا یہ تمہیں پسند ہے اس کی موم کہتی ہے پین نے جانے سے پہلے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے تمہاری بہت کیئر کرتا ہے وہاں اس کے روم میں جا کر دیکھتی ہے وہاں لیٹر تھا وہاں لکھا ہوتا ہے تمہاری ساری چیزیں تمہاری یاد لاتی ہیں اس لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا وہاں پر ایک اور لیٹر ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے سسٹر ہیپی سیونٹین برڈے اس کی ساری باتیں یاد آتی ہیں اور سکوٹر لے کر ریلوی سٹیشن پہنچتی ہے پین جا رہا ہوتا اسے روکتی ہے وہ کینڈل جلاتا ہے ایک ویس مانگنے کو کہتا ہے یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں یہ ہار ٹینچنگ سٹوری پسند آئی ہوگی میں ملتا ہوں کسی اور سٹوری کے ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ کو اگلی سٹوری میں کچھ نیا لے کر